نیشن لگڈان میں نرمی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ریسٹورنٹ پر اس قدر تو راش نہیں ہے جس طرح پہلے نرمی ہوئی تھی تو راش ہوا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ کافی حد تک کہ اس میں خوشی کا ای ظاہر کر رہے ہیں اور جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ دوبارہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے بزنس کو بہتر بنا سکیں اس دوران ہم نے جو ریسٹورنٹ کے مالکان ہیں ان سے بھی بات کی ہے اور جو لوگ وہاں ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں ان سے بھی گفتو کیا آپ کو سناتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور ریسٹورنٹ کے مالکان کیا کہتے ہیں نمبا لاکڈاؤن تھا جس کے بعد ریسٹورنٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے کھلے ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں جو ہمارے ریگولر کسٹمرز ہیں وہ آہستہ آہستہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور کافی خوشی محسوس کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ کھانے کو کافی مس کر رہے تھے لیکن اس وقت وہ ابھی تک وہ علی بات نہیں ہے کہ لوگ بالکل اعتماد کے ساتھ تو ابھی باہر نہیں نکل رہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آدھ ہفتے کے اندر اس ویکنڈ کے بعد کام جو ہے وہ پک اپ ہو جائے گا آہ الحمدللہ آہ حالات مشکل تھے آہ بہت مشکل سے ہم نے مطلب یہ سروائیو کیا آہ کووٹ کے دوران لیکن آہ اللہ کا شکر ہے کہ آہ ہم اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہیں دو دن سے آشتہ اس طرح گویجولی آہ رشت بڑھتا جا رہا ہے تو سپیشلی ہمارا جو بریک فاسٹ ہے وہ کافی بیزی ہوتا جا رہا ہے تو میں سمتا ہوں کہ الحمدللہ ایک یا دو ویک کے بعد حالات جو ہیں وہ بیک ٹو نومل ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے تھے لمبے لاگ ڈان کے بعد ہمیں جو ابھی یہ چھوٹ ملی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک پازیٹیو قدم ہے اور ہم لوگوں نے جو اس لاگ ڈان کی اور اس گورنمنٹ کی احکامات کو جو ہم نے منوان تسلیم کیا اس میں اکومت کا نہیں ہم لوگوں کا اپنا بینیفیٹ تھا اور آج جب گورنمنٹ برطانیہ نے اس کورڈ پہ بڑی حد تک کابو پا لیا تو انہوں نے جب ضروری سمجھا تو ہمیں بائر ہوتلنگ میں یا گروں کی اندر ایک فیملی کو بیٹھنے کی جو انہوں نے میں اجازت دی ہے اس کا یہی ریٹرن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کے لئے ڈیزارف کرتے تھے ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہم گروں میں بیٹھے سارا کچھ ہوا اور آج الحمدللہ الحمدللہ آج اس گورنمنٹ نے ہمیں باہر بیٹھنے کے ایک اجازت دی ہے تو میں اس کے لئے گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اپنی کمیونٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کمیونٹی نے منوان بریٹش گورنمنٹ کے جو اکامات تھے جو کہ ہماری بیردی کے لئے تھے اس کو انہوں نے تسلیم کیا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اٹھ دس مہینے کے بعد ہم باہر نکلے ہیں اور لاکٹون ختم ہوائے اور ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے انجوائے بھی کیا ہے اور بہت ہیپی فیل کر رہے ہیں چینج جو آج ہے لاکٹون سے باہر دیکھ کر رہے ہیں کھانا کھائی کھائیت زرہ تنگ پیس ہیں تو انہوں نے انجوئیمیٹ ہو اریجی فیملیرہ زرہ آتے ہیں کم کوئیٹ ہے پر ایتھ ہے ڈیفنییشن ہے جائینا ہے انوارمنٹ انجوئی کرنی جائینا ہے لاکٹون ہتم ہونے کے بعد ہم آئے ہیں کٹھے تین دوست باہر کھانا ہم نے کھایا ہے اور کافی انجوئی کر رہے ہیں آفٹر لاکٹون کیونکہ گر میں بیٹھ بیٹھ کے اور سب لوگ کہیں جا نہیں تھے سکتے تو لاکٹون ہتم ہونے کے بعد سب باہر آئے ہیں تھوڑی دیرے ٹائم گزارا ہے آج موسم بھی اچھا ہے تو انجوئی کر رہے ہیں کٹھے یہ بڑی خشاہند بات ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اس لاکٹون میں نرمی بڑھتی گئی اور ہم چونکہ ہماری کمیونٹی کا جو سوشلائز ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ تر ہوتلنگ میں ہی ہے اور ہم سب کے لیے یہ خوشی ہے کہ ہم ایک بار پھر باہر گٹھے ہو کر مل بیٹھ سکتے ہیں آپ نے سنا جو ریسٹورنٹ کے ملکان ہیں وہ بھی خوشی کا اظاہر کر رہے ہیں اور جو لوگ وہاں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں انہوں نے بھی بڑا خوشی کا اظاہر کیا کہ سال ہو گیا ہمیں گھر سے کھاتے ہوئے آج باہر نکلے ہیں اور اپنے دوستوں سے مل کر ایک جہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا جو جس کی وجہ سے ہمیں کافی خوشی کا موقع ملا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اور ہم اس عوالے سے گورنمنٹ کے بھی شکرگزار ہیں جنہوں نے ہماری صحت کا بھی خیار رکھا اور لاکڈان میں نرمی تھی کی اور پھر ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا